آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کنولا رایا سرسوں کی فصل پر حملہ آور ہونے والے مختلف نقصان دے کیڑوں کے حوالے سے کہ کون کون سے کیڑے حملہ آور ہو سکتے ہیں اور ہمیں ان کو کیسے مینج کرنا ہے سب سے پہلے جو اگیتی کا آشت ہوتی ہے ایک وہ اور جو ریتلے رکبے ہوتے ہیں یہاں پر خطرہ ہوتا ہے دیمک لگنے کا خوشک موسم میں کسی بھی وقت دیمک لگ سکتی ہے اور اس کے علاوہ پندرہ جنوری سے تقریباً اکتیس مارچ تک اس پیریڈ میں کسی بھی وقت سوست تیلے کا حملہ ایفڈ کا حملہ بھی ہو سکتا ہے باقی جو کیڑے ہیں ان میں پینٹڈ بگ ہے سرسوں کی آرہ مکھی ہے اس کے علاوہ ٹوکا ہوتا ہے جسے ہم گراس ہاپر بھی کہتے ہیں کیابیج بٹر فلائی ہے تو یہ جو ٹوکا ہے یا کیابیج بٹر فلائی ہے ان کا حملہ کبھی کبار ہوتا ہے لیکن اکتوبر اور نومبر کے مہینے کے دوران یہ جو سرسوں کی آرہ مکھی ہے یا پینٹڈ بگ ہے اس کے عملے کا خطرہ ہوتا ہے تو جب بھی ان کا نقصان آپ کو نظر آئے تو فوری آپ کیمیائی زہروں کا سپری کر کے انہیں کنٹرول کریں اب جہاں تک رہی بات دیمک کی کہ اگر دیمک لگ جائے اور کچھ پودے سوک جائیں تو پھر وہ نقصان پورا نہیں ہوتا تو اس لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو اگیتی کاشت ہے یا ریتلے رکبے ہیں جہاں پانی کی کمی کا سامنا رہتا ہے وہاں پر آپ زمین کی تیاری کے وقت جب خاد ڈالتے ہیں اسی کے ساتھ آٹھ کلو گرام فپرو نیل دانے دار اسے مکس کر کے ساتھ ہی چھٹا کر دیں اس کے بعد بوائی کر دیں اگر آپ ایسا نہیں کر سکے تو جب آپ نے پہلا پانی لگانا ہے سرسوک کی فصل کو رائے کی فصل کو یا کینولا کی فصل کو تو اس وقت آپ اسے ایک سے ڈیڑھ لیٹر لیکوڈ فپرو نیل فی اکڑ فلٹ کر دیں اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی یا آپ ڈیڑھ تا دو لیٹر کلور پائری فاس یہ بھی فلٹ کر دیں گے تو اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اب رہی بات ایفڈ کی تو جب بھی آپ کو سس تیلے یا ایفڈ کا حملہ نظر آئے تو آپ نے پانچ سو میلی لیٹر کاربو سلفان فی اکڑ کے حساب سے اس کا سپریگ کرنا ہے اور اسے لازمی کنٹرول کرنا ہے اس کے علاوہ یہ جو جتنی میں نے آپ کو ایفڈ کے حوالے سے دیمک کے حوالے سے یا دوسرے جو میں نے کیڑے آپ کو بتائے ہیں ان پر علیہدہ علیہدہ تفصیلاً ویڈیوز اور ان کے لیے کون کون سی کیمیای زہر محصر ہے وہ میں بعد میں بناوں گا یہاں پر جسٹ آپ کو ایک پہلے سے آئیڈیا دینا تھا آؤٹ لائن دینی تھی کہ سرسوں رایا یا کنولا کی فصل پر کون کون سے کیڑے حمل آور ہو سکتے ہیں ٹھونڈیوز